ہلو فرینڈز میں نام ہے ذاکر اور آج میں آپ کو بتانے والا ہوں فوٹو شاپ میں آپ کٹ آؤٹ کس طریقے سے بنا سکتے ہو تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم فوٹو شاپ کے اندر اوپن کر لیتے ہیں اس ایمیج کو جس کا ہمیں کٹ آؤٹ بنانا ہے تو اس کے لئے آپ کو جانا پڑے گا فائل مینیو میں یہاں سے کر لیتے ہیں اوپن اور سلیٹ کر لو اس فوٹو کو جس کا کٹ آؤٹ بنانا ہے جیسے میں نے اس image کو select کیا اور یہاں سے کر لیتے ہیں open یہ image ہماری یہاں پہ open ہو گئی اب مجھے اس کا cutout بنانا ہے تو cutout بنانے کے لئے پہلے مجھے اس کو select کرنا پڑے گا اس image کو تو select کرنے کے لئے ہاں پہ ہمارے پاس بہت سارے tools ہیں lasso tool بھی ہے magnetic lasso tool ہے جو contrast base پہ کام کرتا ہے لیکن فیلال ابھی میں use کروں quick selection tool کیونکہ یہ image کا selection quickly بنا دے گا تو quick selection tool یہاں پہ لیا اور بس اس کو click کر کے اور اس کو ایسے drag کرتے چلے جائے یہ دیکھئے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کا brush کا size یہ plus میں اس طریقے سے دکھائی دیں تو make sure کہ جو caps lock ہے keyboard میں اس کو آپ off کر کے رکھو اور brush کا size اگر چھوٹا یا بڑا کرنا ہے تو keyboard سے open curly bracket چھوٹا کرنے کے لئے ہوتا ہے اور close curly bracket brush کے size کو بڑا کرنے کے لئے ہوتا ہے یا پھر آپ یہاں سے بھی brush کے size کو آپ یہاں پہ increase یا decrease کر سکتے ہو یا minus کر سکتے ہو یہاں سے یہ brush کا size یہاں سے brush کے size کو آپ چھوٹا کر سکتے ہو brush کے size کو بڑا بھی کر سکتے ہو تو بس یہاں پہ آپ کو click کر کے ایسے drag کرنا ہے یہ اس طریقے سے ہمارا یہ selection بن گیا اب اس کو تھوڑا zoom کرنا پڑے گا zoom کرنے کے لئے میں control space bar میں نے press کیا اور mouse سے click کر کے ایسے drag کریں گے یہ zoom in zoom out کرنے کے لئے ہوتا ہے control اور space bar کو press کر کے رکھنا ہے اور mouse سے click کر کے ایسے drag کرنا ہے بس zoom in zoom out کرنے کے لئے اور space bar سے میں اس کو pan کرا سکتا ہوں مطلب ایسے move کرا سکتا ہوں space bar press کر کے تو اس کو میں تھوڑا zoom کر کے دیکھ لیتا ہوں یہ ہمارا جو selection ہے ایک دم perfect ہونا چاہیے جیسے کہ یہ کوئی selection یہاں پہ چھوٹ گیا تو اس کو add کرنے کے لئے یہاں پہ میں لے سکتا ہوں lasso tool یہ lasso tool لیا اور اس کو add کرنے کے لئے کیا کرنا ہے shift کے ساتھ add ہو جاتا ہے selection بس hold down the shift کی اور click کر کے ایسے drag کر لو اور واپس وہیں پہ لے جائے کے چھوڑو اس طریقے سے تو یہ selection ہمارا add ہوتا چلا جائے گا جیسے selection add کرنا ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو add کرتے چلے جائے مطلب چاروں طرف سے آپ کو selection کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا selection perfect ہونا چاہیے کہیں پہ selection چھوٹا ہوا ہے تو add کریں گے اور کہیں جیسے یہ extra part ہے پہ رہا ہے ہمیں اس کو کیا کرنا ہے subtract subtract تو subtract کرنے کے لئے hold down the old key old key press کرو اور پھر آپ یہاں پہ ایسے click کر کے ایسے drag کر دو گے تو یہ subtract ہو جائے گا part cut جائے گا اس کا یہ minus ہو جائے گا اب دیکھو جیسے یہاں پر ہمیں add کرنے کی ضرورت ہے تو اب ہم میں کیا کروں گا اب shift key press کریں گے اور ایسے بس click کر کے اس کا ایسے drag کر لو اس طریقے سے یہ selection ہمارا add ہو گیا اب for example اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ پیچھے background آ رہا ہے تو یہ ہمیں نہیں چاہیے ہمیں اس کو cut کرنا پڑے گا تو cut کرنے کے لئے old کے ساتھ آپ یہاں پہ click کر کے drag کرو old اور shift ہم use کرتے ہیں اس کے لئے یہاں پر یہ option اگر آپ دیکھو گے تو یہ ہوتا ہے add to selection selection کو add کرنے کے لئے جب selection add کرنا ہو تو ہمیں اس icon کا use کرنا ہوتا ہے اور جب selection کو subtract کرنا ہوتا ہے تو ہم اس icon کا use کرتے ہیں تو یہ اسی کا shortcut ہے اس کا add کرنے کا shortcut ہوتا ہے shift اور اس کا shortcut ہوتا ہے hold اب دیکھو اگر میں shift میں جیسی میں press کروں گا یہ دیکھو add والا select ہو گیا اپنے آپ اور جیسے میں old کی press کروں گا تو یہ دیکھو subtract والا ہمیں icon اپنے آپ select ہو جاتا ہے تو اسی طریقے سے مجھے ہمیں اس کو subtract کرنا ہے تو بس مجھے old press کرنا ہے اور click کر کے اس طریقے سے میں اس کو drag کر لوں گا یہ اس طریقے سے mouse سے تھوڑا سا اس کو control کرو اور اس طریقے سے minus کرو پھر بھی اگر کچھ part ہا جاتا ہے تو تھوڑا zoom کر کے old کے ساتھ میں اس کو subtract کر لیتا ہوں اس کو بھی تھوڑا subtract کرنا پڑے گا یہ دیکھیں یہ میرا selection بن گیا اب اس کا cut out بنانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے بس مجھے control j کرنا ہے control j shortcut ہے یا آپ layer میں option ہوتا ہے layer via copy یہ control j اس کا shortcut ہے اس کے کرنے سے کیا ہوگا جو selected area ہے اس یہ area ایک نئی layer پہ copy ہو جائے گا تو بس آپ یہاں پہ click کر دو control j یا control j shortcut use کر لو یہ دیکھو یہ نئی layer پر آگیا ہے اس کو بلتے ہیں cut out بنانا یعنی image cut کر کے باہر یہاں پر آگئی ہے بھی ٹھیک ہے اچھا ابھی یہاں پر ہم نے normal اس کو control j کر دیا تو ابھی اس میں کیا ہوا ہوگا اس کے جو edges ہیں وہ ایک دم perfect نہیں آئے ہوگئی پہ تھوڑی سی problem رہ گئی ہوگی تو ابھی ہمیں کیا کرنا ہے اب میں compare کر دکھاؤ گا میں اس layer کو کیا کیا کر لیتا ہوں اس y layer پر دوبارہ آجاتے ہیں اور مجھے وہ selection دوبارہ چاہیے تو اس selection کو لینے کے لیے hold down the control key اور اس icon کے اوپر آپ کلک کر دو بس control کے ساتھ کلک کرنے سے کیا ہوگا اس selection مجھے دوبارہ مل جائے گا اب میں اس کو control کرنے سے پہلے refine age یہاں پہ use کروں گا یعنی کہ جو ages ہوں گے وہ اچھے یہاں پر بن جائیں گے تو ages کو refine کرنے کے لیے آپ یہاں پہ refine age پہ کلک کر سکتے ہو اور یہ option آپ کو select menu میں یہاں پہ بھی مل جائے گا refine age اور اس کا shortcut ہوتا ہے old ctrl r بس آپ یہاں پہ کلک کرو تو یہ ایک panel کھل جائے گا refine age کا آپ اس کو زوم کر کے دیکھو یہ view ہیں الگ الگ آپ image کو white background پہ دیکھ سکتے ہو black background پہ دیکھ سکتے ہو الگ background ہے فیلال مجھے اگر صحیح سے دیکھنا ہے تو یہ black background کے اوپر اس کے edges مجھے نظر آ رہے ہیں یہاں پر اس طریقے سے دیکھو تو اب مجھے کیا کرنا پڑے گا ages کو refine کرنے کے لئے تھوڑا سا میرے radius ڈالوں گا radius سے کیا ہوگا یہ edges ہے وہ تھوڑے سے blurred ہو جائیں گے اور چیز تھوڑی سی ٹھیک ہو جائی دیکھو یہ 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 ہوتا ہے radius smoothness کیا کام کرتا ہے جو ہمارا selection جو zig zack میں تھوڑا بنا ہوگا اگر selection میں کوئی corner ہوگا تو اس سے یہ smooth ہو جائے گا feather کیا کرتا ہے سارے edges کو smooth کرتا ہے اور contrast جسے radius کرنے سے جو تھوڑی سی blurred edges پر آجاتی ہے جسے یہ پر آگئی ہے تو contrast کیا کرے گا اس کو واپس لے کے آئے گا اس کو enhance کرے گا contrast کو اور shift edge کیا ہوتا ہے جو ہم نے selection بنایا ہوا ہے تو اگر میں اس selection کو آگے کی طرف لے کے جاؤ گا تو دیکھو کیا ہوگا image کا background color وہ آنا شروع ہو جائے گا یعنی میرا selection باہر کی طرف چلا گیا ہے اور اگر ہم اس کو minus میں کریں گے تو selection اندر کے طرف آئے گا تو that means جو background color ہے وہ color نہیں آئے گا تو shift edge کو ہمیشہ منس میں ہونا چھے جس لیتے ہیں contrast کے اول دو pixel ہم نے لیا shift edge کو یہ by default ویسے یہ ہم پر یہ zero ہوتا ہے اس کو تھوڑا سمیں minus لے لیتا ہوں minus four minus five تک میں اس کو لے لیتا ہوں اتنا ہم نے کیا اب میں اس کو ok کر دیتا ہوں اور اب دیکھو پھر میں دوبارہ جوز کیا اور اب میں ctrl j کر رہا ہوں تو ہم جائیں گے لیئر menu میں new اور یہ ہوتا ہے لیئر ویا copy ctrl j اس پہ کلک کروں گا دیکھو یہ لیئر two ہماری ہاں پر بن گئی ہے تو میں background کو آف کر دیتا ہوں یہ لیئر one یہ پہلے والی ہے اس لیئر کو بھی ہم on کر لیتے ہیں اور یہ مو ٹول ہوتا ہے اس image کو میں کلک کر کر ادھر کی طرف لی 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 ایک نئی لی 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 میں ڈیفرنس کیا ہے کنٹول سپیس بار میں نے لیا اور ماؤس سے کلک کر کے میں ایسے ڈرائگ کرتا ہوں یہاں پر یہ دیکھو یہ آپ کو یہاں پر ڈیفرنس دکھ رہا ہوگا یہاں پر دیکھو ایجز کتنے رف ایجز یہاں پر آپ کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری اور اگر آپ یہاں پر اس کو کمپیر کرو گے تو یہ دیکھو کتنی سمودھنیس یہاں پر ہے آپ اس طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھو ایجز اور یہاں پر ایجز کتنے سمودھ ہیں آپ یہاں پر ہیئرز بھی دیکھ سکتے ہو یہاں پر ہیئرز میں دیکھو کافی زگزگ کر کے آ رکھا ہے اور یہ بیک گراؤنڈ بھی آ رہا ہے اور یہاں پر ایجز کافی سمودھ ہیں تو مطلب آپ کچھ اس طریقے سے کمپیر کر سکتے ہو ایمیج کو چاروں سائٹ سے یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہارڈ ایجز آ رہے ہیں کافی اور یہاں پہ کافی smoothness ہے یہ دیکھو یہ ages اور یہاں پہ کافی clean ہے تو جب بھی آپ کو cutout بنانا ہو آپ selection بنانے کے بعد ہمیشہ پہلے refine age use کرو اور اس کے بعد آپ control جے کرو cutouts بناو تو یہ cutout ہمارا بن گیا اسی طریقے سے ابھی ہم نے black background رکھا اگر مجھے black background نہیں چاہیے مجھے کوئی image چاہیے تو ہم image بھی رکھ سکتے ہیں اب میں اس کو یہاں پہ فیلالا بھی off کر دیتا ہوں اور یہ واری layer مجھے نیچے یہ اس کو بھی یہاں پہ off کر دیا میں نے تو وہ background image آپ place کرا لو جو بھی آپ پیچھے لگانا چاہتے ہو اس کے لئے مجھے جانا پڑے گا فائل میں اور یہاں سے use کریں گے place embedded اس کو میں نے آپ پہ click کیا اور جیسے یہ background image میں نے آپ پہ لی اس کو select کر لو یہاں سے کر لو place اور enter place کر دو آپ یہ دکھو image آگئی اب یہ image مجھے اس کے نیچے لے کے جانی ہے تو نیچے کیسے لے کے آگئے بس یہاں پہ click کرنا ہے اور نیچے drag کرو یہاں پہ لائکے چھوڑ دو اس طریقے سے یہ image ہماری یہاں پہ آگئی تو یہ دیکھو اس طریقے سے ہم نے یہ cutouts بنا لیا بعد میں image کو اگر آپ کو adjust کرنا ہے چھوٹا بڑا کرنا ہے تو آپ control t کر سکتے ہو control t for transformation box یہ آپ کو مل جائے گا edit کے اندر یہ free transform control t یہاں پہ click کرو اور image کو آپ ایسے تھوڑا چھوٹا کر سکتے ہو یا بڑا کر سکتے ہو یہاں آپ کو اس کو flip کرنا ہے تو آپ یہاں پہ right click کرو اور اس کو flip horizontal بھی آپ کر سکتے ہو اور enterprise کر دینا بعد میں تو اس طریقے سے آپ یہ cutout بنا سکتے ہو یا پھر آپ کو یہ image کسی دوسرے background کے اوپر لے کے جانے ہیں یہاں سے تو اس کے لئے آپ کیا کرو فائل میں چھلے جاؤ open کر لو کسی بھی image کو میں ہاں پہ اسی image کو open کر لیتا ہوں یہ open camera ہے تو یہ دوسری image میری یہاں پر آگئی یہاں سے میں اس background کو ابھی فیلحال delete کر دیتا ہوں یعنی کہ اب اس image کو مجھے اس background کے اوپر لے کے آنا اس والی فائل کے اوپر تو بس یہاں پہ click کرنا ہے اور click کر کے drag کرو اس file naming کے اوپر جس کے اوپر آپ کو لے کے جانے ہیں جیسے آپ یہاں پہ اوپر لے کے آوگے file name پہ background image کھل جائے گی آپ پہ اور آپ کو نیچے drag کر کے یہاں لگے چھوڑ دو اس کو تو یہ بھی طریقہ ہے image کو move کرانے کا آپ ایسے بھی move کر آ سکتے ہو یا پھر آپ نے ایسا نہیں کیا آپ یہاں پر آ جاؤ یہاں پر آپ کو یہ background کی image ادھر لے کے جانے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہو بس آپ کو move tool لینا ہے یہاں پہ بس click کرو click کر کے drag کرو file naming کے اوپر یہاں پہ جہاں پہ یہ tab ہے نیچے drag کرو اور یہاں پہ لائکے اس کو چھوڑ دو اور اپنی image کو تھوڑا اوپر کر لو یہاں سے اس طریقے سے بھی adjust کر سکتے ہو آپ بعد میں control t کر کے جیسے بھی آپ کو اس کو رکھنا ہے آپ رکھ سکتے ہو اور right click کر کے flip horizontal vertical جو بھی آپ کو کرنا ہے کر لیجئے enter کر دو اور اس طریقے سے آپ اس کو adjust کر سکتے ہو so thanks for watching یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت دھنیواد آپ اور بھی نئے نئے ویڈیو ٹیٹویل دیکھنے کے لئے میرے youtube channel the graphic design classes کو subscribe کیجئے ویڈیو اس کو like کیجئے share کیجئے اور بس سکھتے رہیے دھنیواد